ہلو بچوں آج ہم بات کریں گے ہمارے مضمون خیلے کرے سیکھے کے سبق صحت کے بارے میں پتلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے روز مرہ کے معاملات کون سے ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اپنے آسپاس کے ماحول کی صفائی کیسے کرنی چاہیے جس سے ہمارے صحت مند رہنے پر بھی کافی اثر پڑتا ہے اب یہ دیکھئے یہاں پہ ہم اپنے اسکول کی آہاتے کی اور ہمارے کمرے جماعت کی صفائی کر رہے ہیں اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے اسکول کے آہاتے کی اور کمرے کی صفائی ہمیشہ رکھنے چاہیے کوڑا کرکٹ باہر اٹھا کے فیکنا چاہیے کچھرا نہیں ہونے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم جہاں پہ کھیلنے جاتے ہیں باغی چاہ گارڈن وغیرہ بھی ہمیں صاف سترا رکھنا چاہیے اس کی صفائی کرتے رہنا چاہیے اب ہم ہمارے گھر پہ رہتے ہیں ہمارے گھر کے سامان کی چیزوں کی صفائی جیسے ٹی وی سوفا ٹیبل آئینہ وغیرہ وغیرہ کی صفائی بھی ہمیں خود کرنی چاہیے اور گھر والوں کو صفائی کرنے میں مدد بھی کرنا چاہیے اب یہاں پہ ہمارے آسپاس جہاں ہم رہتے ہیں جیسے گھلی ہے کوئی میدان ہے کوئی سڑک ہے جہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے اسے بھی ہمیں صاف رکھنا چاہیے جس سے ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے اب ہم بات کریں گے گھر کے بارے میں گھر میں ہمیشہ سبزیوں کا استعمال کرے ہری اور تازی ترین سبزیوں کا استعمال کرے گھر میں ہمیشہ فل کا استعمال کرے تازے اور اچھے میٹھے فل کا استعمال کرے جس سے ہمیں صحت مند رہنے میں مدد ملے ہم ہمیشہ اپنے گھر کا بنا ہوا خانہ کھائے اپنے امی کے ہاتھ سے اپنے بہن کے ہاتھ سے بنا ہوا خانہ کھائے باہر کے خانے کو آوائیڈ کرے سب کے ساتھ ملیول کر خانہ کھائے سب کے ساتھ ملیول کر خانہ کھانے سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور خانہ اچھی طرح کھائے جاتا ہے تو اس طرح سے ہم آج سیکھیں کہ ہمارے گھر کی صفائی اور ہمارے گزم میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں جس کا ہمیں استعمال کرنا چاہئے شکریہ